یہ ویڈیو سی ایف اے اور سی پی اے کورس کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں میں نے ان کورسز سے ریلیٹیڈ ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ان دونوں کورسز پر میں نے الگ الگ بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور دوسرے کورسز سے کمپیریزن کی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں تو ان سب ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل پرفیکٹ انفو کو ویزٹ کریں انٹروڈکشن سی ایف اے سٹینڈ فور چارڈڈ فائنینشل اینالیسٹ یہ ایک امریکن سیٹیفکیشن ہے جو کہ گلوبالی ریکنائزڈ ہے اور ہمارے کنٹری میں سی ایف اے پوسٹ گریجویشن کے ایکول ہوتا ہے یہ کورس ٹوٹلی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے سی پی اے سٹینڈ فور سیٹیفائیڈ پبلک اکاونٹنٹ یہ بھی ایک امریکن کورس ہے جس کو اے آئی سی پی اے کنڈکٹ کرتا ہے اور سی پی اے کو کرنے کے بعد آپ ون تھرٹی پلیس کنٹریز میں جوب کر سکتے ہیں یہ دونوں کورسز اکاونٹنگ انڈ فائنینس کی فیلڈ کے ہیں جن کا سکوپ بہت ہائی ہے دیوریشن آف سی ایف اے اینڈ سی پی اے ان دونوں کورسز کی دیوریشن کچھ فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے لائک اپ کتنی اٹیمٹس میں ان کورسز کو پاس کرتے ہیں اور کتنے پیپرز ایک ساتھ دیتے ہیں اگر ایفریش بات کی جائے تو سی ایف اے کرنے میں ٹو ٹو تھری یئرز لگ جاتے ہیں اور سی پی اے کرنے میں ایٹین منس لگ جاتے ہیں سبجیکٹس اینڈ سلے بس سی ایف اے کورس میں تھری لیولز ہوتے ہیں فرسٹ ٹو لیولز کے ایکزیم اوبجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں اور تھرڈ لیول کے ایکزیم سبجیکٹیو ٹائپ ہوتے ہیں سی ایف اے کے موسٹی سبجیکٹس اڈوانس انویسٹمنٹ انیلسیز ویلٹھ مینیجمنٹ پورٹ فولیو مینیجمنٹ کورپریٹ فائننس انڈ ایکویٹی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور سی ایف اے کا پاسنگ ریٹ فورٹی ٹو پرسنٹ ہے سی پی اے کے ایکزیم میں فور سیکشنز ہوتے ہیں اور ہر سیکشن میں پاس ہونے کے لیے آپ کو مینیمم سیونٹی فائی پرسنٹ مارکس لینے ہوتے ہیں سی پی اے کا پاسنگ ریٹ ففٹی ٹو پرسنٹ ہے اور ان دونوں کورسز میں آپ کو ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے فیس سٹریکچر فیس بہت سے فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے لیک نمبر آف اٹیمٹس نمبر آف پیپرز پریپریشن میتھرڈ اینڈ کوچنگ سینٹرز وغیرہ تو ان فیکٹرز کی وجہ سے آپ کی فیس کم یا زیادہ ہو سکتی ہے میں یہاں پر ایوریج کورسٹ بتا رہا ہوں سی اے فی کورس کی ٹوٹل ایوریج کورس ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی 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 پائیو ہنڈرڈ یو ایس ڈولرز کے راؤنڈ آباوٹ ہوتی ہے اور سی پی اے کورس کی ٹوٹل ایوریج کورسٹ تھری تھاؤزنٹ answers ٹو فور تھاؤزنٹ aigins jaki ڈولرز کے راؤنڈ آباوٹ ہوتی ہے سکوپ آف سی ایف اے انڈ سی پی اے سی ایف اے کا سکوپ کافی ہائی ہے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ اس کورس سے اچھا کوئی اور کورس نہیں ہے سی ایف اے کو سی اے سے بھی بیٹر کورس سمجھا جاتا ہے میں نے سی اے اور سی اے اے کے کمپیریزن پر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان شورٹ سی اے اے کورس کا سکوپ بہت ہائی ہے ہمارے کنٹری میں بھی اور آوٹر کنٹریز میں بھی اور اس کی جوب اپرچنٹیز بھی کافی زیادہ ہیں سی پی اے کا بھی سکوپ اچھا خاصہ ہے ہمارے کنٹری میں بھی اور آوٹر کنٹریز میں بھی یہ سی اے کے کمپیریزن میں ایزی کورس ہے اکورڈنگ ٹو پاسنگ پرسنٹیج سی پی اے کافی فلیکسبل کورس ہے اور اس کی جوب اپرچنٹیز بھی کافی زیادہ ہیں سی اے اے اور سی پی اے کورس کی سیلری بتانے سے پہلے میں آپ کو ان کورسز کی اڈمیشن کرائٹ ایریا بتاتا ہوں سی اے اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی منیمم کولیفکیشن گریجیویشن ہونی چاہیے اور وہ سٹوڈنٹ جو کسی پروفیشنل کورس کے فرسٹ لیول کو پاس کر چکے ہیں وہ بھی سی اے اے کورس کر سکتے ہیں سی پی اے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو ون ففٹی سمیسٹر اورز کا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر اس کو سیمپل ورز میں بتاؤں تو سی پی اے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے گریجیویشن کی ہوئی ہو اور پوسٹ گریجیویشن کے بھی ایک دو سمیسٹر پاس کر رکھے ہوں لیکن اس کورس کا ایڈمیشن کرائٹ ایریا چینج ہوتا رہتا ہے اور امریکہ میں کچھ سٹیٹس میں آپ بیچلٹ ڈگری کے بعد بھی یہ کورس کر سکتے ہیں سیلری آف سی ایف اے اینڈ سی پی اے سیلری بہت سی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے جوب ٹائپ سکیلز ایکسپیرینس کمپنی اینڈ کنٹری وغیرہ تو ان فیکٹرز کی وجہ سے آپ کی سیلری کم یا زیادہ ہو سکتی ہے میں یہاں پر آپ کو ایوریج سیلری بتا رہا ہوں سی ایف اے کرنے کے بعد آپ ایوریج ٹویلڈ ٹوینٹی لیکس پر انم تک ارن کر سکتے ہیں اور سی پی اے کرنے کے بعد آپ ایوریج فائیو ٹو ایٹ لیکس پر انم تک ارن کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی کورسز بہت زبردست ہیں آپ اپنے حساب سے کسی بھی کورس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹائپ کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پرفیکٹ انفو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں